اس رمضان آپ کی افطار پارٹی ہوگی سپیشل بہت ہی مزیدار ٹیسٹ فول نیو یونیک ریسپی لے کر آیا ہوں رول سموسا کی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہونے والے ہیں اس رمضان افطاری میں مہمانوں کو یہ بنا کر پیش کریں انشاءاللہ آپ کے بہت ہی تعریف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فور سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کے لیے میں نے ایک کپ بھر کر مہدے کا لے لیا ہے کسی کھلے برتن میں لے لیں جس میں دو آسانی سے بن جائے نمک شامل کر لیا وان فور ٹی سپون وان فور ٹی سپون میں نے اجوائن کے شامل کی ہیں آپ سفید زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا اس کو مکس کر کے میں اس کے اندر مہین ڈالوں گا دو ٹی بل سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں مہین کے لیے اگر آپ گھیہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گھیہ استعمال کر لیں کوئی ٹینشن کی بار نہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے رگڑ کر یک جان کر لینا ہے آپ نے آئل کو اور میدے کو اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو گوند لیتا ہوں کیسی ڈو گونی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دباہ لے تاکہ ہماری تمام نیانی والی ریسپیز کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اچھا یہ دیکھیں جسنا ہم آٹا گونتے ہیں نا روٹی والا اس سے تھوڑا سخت ہے اور جو سموسے والا آٹا ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا نرم ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ بیلنا ہے اس لیے زیادہ سخت نہیں آپ نے گوندنا اچھا اب ہمیں اس کے اندر فیلنگ بنا لیں گے تین عدد آلو جن کو میں نے بائل کر لیا چھیل لیا تھنڈا کر لیا اب میں ان کو میشر سے میش کر لوں گا آپ چاہے تو ہاتھوں سے میش کر سکتے ہیں لیکن اچھے سے میش کرنا ہے گھٹلی اس کے اندر سے ختم کرنی ہے اس کے اندر گھٹلی نہ رہے اچھے سے آپ نے میش کر لینا ہے اس کی فیلنگ سپیشل تیار ہوتی ہے عام سموسے سے تھوڑی الگ ہوتی ہے آپ نے لازمی دیکھنی ہے فیلنگ کیسے ہوگی اور اس کے فرائی کرنے کا بطریقہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تھوڑا سا لگ گیا اچھا اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا دو ٹیپ سپون ہرہ دنیا چار سے پانچ ہری مرچیں بریگ چوب کی ہوئی بج میں شامل کر دیں آدھی شملہ مرچ ہے اس کو بھی بریگ چوب کی ہوئی ہے ہاں بریگ کرنا ہے بریگ چوب کی ہوئی بج میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں چارڈ مسالہ بیج میں شامل کروں گا اور ہاف ٹی سپون ہی چلی فلیکس اب ہسپیز آئی کا ہم نمک شامل کر لیں گے بہت زیادہ اس میں سپائسز نہیں شامل ہونے والے بس اتنے ہی ڈلیں گے بہت زیادہ اس میں چیزیں نہیں شامل ہوں گی اچھا اب ہم نے نا دو ٹی سپون بھر کر میں نے کون فلور کے لیے ہیں وہ بیج میں شامل کر دیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا کیوں ڈالیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کون فلور آلو اور تمام سپائسز یک جہان ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے کر لیں یہ میری طرح چمچے سے کر لیں چمچے سے کر لیں تو بہتر ہے ہاتھوں پہ بہت چھپکتا ہے یہ اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کی فلنگ کو شیف دینی ہے ہاں جی اس کو پہلے ہی ہم نے فلنگ کو شیپ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو پر کور چڑھانا اچھا میں ہاتھوں پر پانی لگا رہا ہوں اب چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں پانی آئل دونوں میں سے ایک چیز لگا لیجے گا یہ پھر ہاتھوں پر نہیں چپکے گا اور اچھے سے آسانی کے ساتھ یہ شیپ لے لے گا اس طریقے سے میں بڑے بڑے کیپسول کی شکل میں اس کو بنا لوں گا شیپ دے لوں گا ساروں کو اسی طریقے سے میں شیپ دے لیتا ہوں بنا لیتا ہوں دیکھیں دیر سارے بن کر تیار ہو گئے ہیں صرف تین آلووں کے ساتھ اور اب ہم اس کے اوپر کور چڑھائیں گے کیسے چڑھائیں گے جو ڈو بنا کر ہم نے رکھی تھی اس کو دس منٹ ہم نے ریسٹ دے لیا دس منٹ میں ہم نے فلنگ تیار کر لی بس دس منٹ ہی ریسٹ دیں گے زیادہ ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میں نے اس کو دو ایس سو منٹ وائیڈ کر لیا اس کو بیل لوں گا آپ نے اچھا پتلا بیلنا ہے جتنا بیل سکیں اور بڑا بیلنا ہے ٹیڑا میڑا بیلے گول بیلے کوئی ٹینشن والی بار نہیں آپ نے بس اس کو بریک بیلنا ہے اور بڑا بیلنا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اچھا ہم اس کو کیپسول جو بنایا تھا نا ہم نے فلنگ کا وہ رکھیں گے اوپر اور اس طریقے سے اس کے ناب کی ہم کٹنگ کر لیں گے لمبی لمبی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں ایک یہ بن گیا اور ایک دوسرا اٹھا کرنا اس کو بھی برابر ناب کے کرنی ہے آپ نے چھوٹی بڑی نہ ہو اس طرح سے ہم کٹ لیں گے سیڈوں سے جو ایکسٹرائجز ہے اس کو بھی کٹ لیں گے اور علایدہ کر لیں گے اس کو دوبارہ ہم بیل لیں گے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے سیڈ پہ کر لینا ہے اور اس کو بھی دوبارہ سے بیل لینا ہے اچھا اب ہم اس کو رول کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے رول کرنا یہ تین سے چار کور اوپر بن جاتے ہیں جب ہم اس کو رول کرتے ہیں نا تین چار کور بن جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ارام ارام سے رول کر لینا ہے یہ بڑی جلدی بن جاتے ہیں اور ٹینشن والی بانی آپ نے ایک عدد بنایا ہے تو آپ کی سپیڈ بڑی تیز ہو جائے گی آپ کو دکھانے کے لیے سلو سلو کرنا ہوں اچھا ہم نے یہاں پہ پانی لگا لینا یا میں دیکھا ہم نے سلیری بنا کرنا وہ لگا لینا تاکہ یہ کھلینا سائڈے اس کی کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر سے فلنگ نہیں نکلے گی کیوں نہیں نکلے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر کون فلور ڈالا تھا اسی مقصد کے لیے ہم نے کون فلور ڈالا تھا کہ اس کی سائڈوں پہ جب آئل لگے گا یہ سائڈوں سے پک جائے گا کرکرہ ہو جائے گا لیکن فلنگ باہر نہیں نکلے گی نہ آئل کو خراب کرے گی نہ ہی آئل ہمارے سموسہ رول کو خراب کرے گا اچھا اب یہ دوسرا بھی میں نے تیار کر لیا ہے یہ آپ نے لازمی نہ پانی ہے میں دیکھیں سلیری لازمی لگانی اور اچھے سے لگانی تاکہ یہ کھلے نہ اسی طریقے سے میں فٹا فٹ باقی بھی بنا لیتا ہوں دیکھیں ڈیر سارے بن گے ادھر آئل میں نے چلے پچڑا دیا ہے زیادہ آئل گرم نہیں ہونا چاہیے ہاں جی اس کے فرائی کرنے کا طریقہ ایسے جیسے ہم کچوری کو فرائی کرتے ہیں نا لو آج پر اس طریقے سے میں لو آج پر فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے تین چار کور ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں وہ نا اوپر سے کلر آجائے اور آپ فٹا فٹ اس کو نکال لیں اور جب کھائیں تو اندر سے کچھا میدہ مو میں آ رہا ہوں نہیں ایسے نہیں کرنا آٹھ سے دس میٹ لگیں گے کم از کم اس کو فرائی کرنے میں آپ نے لو میڈیم آج پر اس کو فرائی کرنا ہے تسلی سے فرائی کرنا ہے زیادہ جلد بازی نہیں دکھانی نہیں تو ساری ریسپی خراب ہو جائے گی اچھا دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ڈار کلر بھی نہیں آیا لیکن پھر بھی دس منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اندر تک یہ ایسا ہی گولڈن من کر تیار ہوئے ہیں میں اس کو ڈیش آٹ کر لیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کریں میں میونیز کے ساتھ ہوم میڈ ایگلیس میونیز کے ساتھ سرف کر رہا ہوں اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں رمضان مبارک کے لیے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہلدی پکائیں ہلدی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورٹ سیکرٹ سے کاشف کو دیں اجازت اللہ حافظ